بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان چلو روزہ رکھیں، افطار تکھیں، سہری بھی کریں بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتب النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی بدلی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رسولوں علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو ادل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہیں بڑا کی پیارا رمضان سپیشل ٹرانسمیشن آپ کے سامنے چل رہی ہے مدنی چینل پر پروگرام کا نام ہے بچوں کا اور آج ہمارا پندروہ اپسوڈ ہے اللہ اکبر کس طرح ماہ رمضان تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا جا رہا ہے تقریبا پندروہ شب آ چکی ہے اور چودہ روزے گزر چکے ہیں کل ہم پندروہ روزہ رکھیں گے اللہ پاک نے چاہا تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں نیک کام کریں خوب عبادات کریں اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کریں اللہ پاک سے رحمت کا سوال کریں جہنم سے آزادی کا سوال کریں یہ ماہ رمضان برکت و والا رحمت و والا مہینہ ہے اور لاکھوں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اس ماہ مبارک میں لاکھوں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرمائے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ کریم آج بھی پروگرام کا فارمیٹ کچھ اسی طرح کا ہوگا مختلف سیگمنٹس ایکٹیوٹیز اور انشاءاللہ کریم پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے ہمارے ساتھ کاری صاحب حمزہ اتاری بھی موجود ہیں انشاءاللہ کریم ننے کاری ہیں یہ اور انشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ کو تلاوت قرآن پاک سنائیں گے آپ نے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے جب بھی قرآن پڑا جائے تو کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا جائے آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف بچر کا رمزان بچر کا رمزان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ العَظِيمٌ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک ہوئی اللہ پاک برکتہ ادھا فرمائے آج جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے وہ ہے پارہ دس سورہ انفال کی آیت نمبر سیونٹی فور کونسی آیت ہے؟ سیونٹی فور آیت نمبر ہے سورہ انفال ہے اور پارہ نمبر ٹین ہے آئیے انشاءاللہ والکریم اس کا ترجمہ سنتے ہیں ترجمہ کنزل عرفان اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت مبارکہ میں کل لوگوں کے بارے میں بیان ہوا اور کل لوگوں کے لیے انعامات بیان کیے گئے آئیے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ سنتے ہیں تفسیر صراط الجنان سے اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آنے والے مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی تذدیق فرمائیے یعنی جو مہاجر تھے اور جو انصار انصار کنے کہتے ہیں اور مہاجر کسے کہتے ہیں مہاجر ہجرت کرنے والے ہوں کہتے ہیں ہجرت کرنے والے ہوں کیا کہتے ہیں مہاجر یہ لوگ بھی مانا ہے لیکن یہاں پر مہاجرین سے کون سے لوگ مراد ہیں کون سے صحابہ کرام مراد ہیں یہ وہ مراد ہیں جنہوں نے مکہ پاک سے ہجرت کی تھی مدینہ پاک کی طرف کہاں ہجرت کی تھی آپ کو بتایا نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی کہاں سے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے کہاں ہجرت فرمائی تھی تو جب مکہ سے مدینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے چلے گئے تشریف لے گئے تو پھر صحابہ جو مکہ میں تھے انہوں نے بھی ہجرت کی تھی جو صحابہ مکہ میں تھے جو ایمان لاتسکے تھے انہوں نے کیا کی تھی پھر ہجرت کی تھی کہاں سے کہاں مکہ سے مدینہ تو جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی انہیں کیا کہا جاتا ہے مہاجرین صحابہ کون سے صحابہ مہاجرین صحابہ وہ صحابہ جو ہجرت کرنے والے ہیں اچھا جو لوگ مدینہ میں موجود تھے وہ صحابہ جو پہلے سے ہی مدینہ میں رہتے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے انصار کیا کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آنے والے مہاجرین کی مدد کی تھی کیا کی تھی تو مدد کرنے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے انسار کیا کہا جاتا ہے اب یاد رہے گئے کون بتایا گا انسار کنے کہا جاتا ہے آپ بتائیں سال کیا کیا تھا انہوں نے مجاہدین کے مدد کیتی محاجرین کی کن کی محاجرین محاجرین کی انہوں نے کیا کیتی مدد مدد کیے بھی تو انہیں کیا کہا جاتا ہے انسار انسار کہا جاتا ہے مدد کرنے کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے انسار اچھا حجرت کرنے والے صحابہ مہاجرین کنے کہا جاتا ہے مہاجر صحابہ کنے کہا جاتا ہے جی آپ پتہ ہیں پورا جواب دینا حجرت کرنے والے صحابہ کو مہاجرین کیا جاتا ہے کہاں سے کہا حجرت کی تھی مکہ سے مدینہ مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی تو انہیں کیا کہا جاتا ہے مہاجرین صحابہ اکرام کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہجرت کر کے جو مدینہ پاک آئے تھے وہ صحابہ اور جو انسار تھے ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی اور انہیں رحمتِ الہی کا حقدار بھی فرمایا مہادرین صحابہ نے اسلام کی خاطر پیارے بچوں اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا اپنے وطن کو اب آپ دیکھیں نا مکہ میں ان کی رہائش تھی مکہ میں رہتے تھے ان کے رشتدار مکہ میں ان کا مال مکہ میں ان کا گھر مکہ میں ان کا سب کچھ کیا تھا مکہ میں تھا لیکن انہوں نے کیا کیا اسلام کی خاطر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ وہ گھر تو اٹھا گھر نہیں لائے تھے نا مکہ سے مدینہ impossible تھا نہیں تھا تو اب اپنا جتنا مال تھا جو جتنا لائے سکا وہ لے آئے لیکن اکثر کیا ہوا کہ وہ مکہ میں ہی چھوڑ گیا اور رشتدار مکہ میں رہ گئے مدینہ میں کسی کا کوئی رشتدار تو نہیں تھا مدینہ میں کسی کا کوئی یوں رشتدار نہیں تھا لیکن یہ جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھے انہوں نے کیا اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا رشتداروں کو چھوڑا مال و دولت کو مکانات کو باغات کو سب کو چھوڑ دیا اسی طرح انسار صحابہ یہ جو انسار کون جو مدینہ میں تھے انہوں نے کیا کیا انسار صحابہ نے بھی مہاجرین کو مدینہ پاک میں اس طرح ٹھہرایا کہ اپنے گھر اور مال میں برابر کا شریک کیا یعنی ایک تو مہاجرین جو اپنا گھر اپنا مال اپنا وطن سب چھوڑ کر آ گئے لیکن انسار تو مدینہ میں ہی رہتے تھے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا لیکن انہوں نے بھی قربانی دی جی ہاں وہ کیا قربانی تھی انہوں نے قربانی یہ دی کہ جو مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے اپنا آدھا مال باٹ دیا کن میں جو مہاجرین تھے انسار نے اپنا مال شیئر کیا 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 اپنا گھر شیئر کیا اپنا مال شیئر کیا ان کو اپنا بھائی بنایا کیا بھائی بنا لیا اور ان کے ساتھ شیئرنگ کی کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انسار نے اپنی چیز انہیں دے دی اپنی چیز انہیں دی اسی وجہ سے انہوں نے مدد کی تھی تو اسی وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے انسار اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار صحابہ اکرام کی فضیلت بیان فرمائی بڑے فضائر بیان فرمائی ایک فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا نا مومن وہ انسار سے محبت رکھے گا کیا رکھے گا لیکن جو منافق ہوگا وہ انسار سے بغض رکھے گا انسار سے جو بغض رکھے گا وہ کون ہوگا منافق اور جو محبت رکھے گا وہ کون ہوگا مومن یعنی انسار ایمان کی نشانی بیان کیا گیا ایمان کی علامت بیان کیا گیا کن کی محبت کو انسار کی محبت کو یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسار سے محبت کرو انسار سے محبت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی سبحان اللہ تو یہ صحابہ اکرام تھے اور اس آیت مبارکہ میں ان دو کیٹیگریز کے صحابہ اکرام ایک انسار صحابہ اور ایک محاجر صحابہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے ان صحابہ اکرام کو سچے اور کامل مومن فرمایا اور ان کے لئے گناہوں سے بخشش اور جنت کی عظیم نعمتوں کا وعدہ بھی فرمایا اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ اکرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام صحابہ اکرام کا وفادہ رکھے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام شامل کریں گے پرگرام میں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے بچوں کا رمزان بچوں کا رمزان مدینے سے بولابا رکھا گے مدینے سے بولابا رکھا گے مدینے سے بولابا رکھا گے میرا دل مجھ سے پگے دے جا رکھا گے میرا دل مجھ سے پگے دے جا 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 موسیقا 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 موسیقی سبحان اللہ آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام میں سیگمنٹ شابل کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں کون سی نیکی آپ کو بتانے جا رہے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے آج کی نیکی بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین میں ہوں ریا نتاری اور آج ہے پندروہ روزہ اور چلیں دیکھتے ہیں کہ پندروہ روزے کے لیے ہمارے پاس کون سی نیکی ہے جی آج کا عمل ہے حدیث پاک یاد کرنا تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کوئی جا رہا ہیں بھائی نہیں تو کیوں تو پھر یہ تیاری کیسی کیونکہ میں آج سے روزانہ ایک حدیث پاک یاد کروں گا حدیث پاک کے لیے اتنے تیاری جی بالکل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب کرنے کے لیے یہ سب تیاری ہے اور ہمیں یہ عدب بزرگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام امام مالک رحمت اللہ علیہ جب حدیث شریف بیان فرماتے تو پہلے غسل کرتے پھر خوشبو لگاتے اور اچھے کپڑے پہن کر بہت زیادہ عدب و احترام کے ساتھ حدیث شریف بیان کرتے تھے تو اس لیے میں بھی حدیث پاک یاد کرنے کے لیے اس کا احتمام کر رہا ہوں سبحان اللہ تو آج آپ کون سے حدیث پاک یاد کرنے والے ہیں جی چلیں مل کے یاد کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیاری نیکی آپ کو بتائی گئی ہے حدیث پاک یاد کرنا تو آئیے اس نیکی کو ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور سیگمنٹ شروع کرتے ہیں آج کی حدیث بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان ماشاءاللہ آج بھی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے ہمارے ساتھ اور آج کی جو حدیث مبارکہ ہے آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پڑھیں گے نا مل کر دیکھتے ہیں پہلے کون سی پڑھتے ہیں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم 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 مبارک المسلم یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کیا ہے تجمع اس کا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے پڑھیں المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے پہلے پڑھیں عربی پڑھیں المسلم اخو المسلم اب پڑھیں ترجمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں لکھیوی کیسے ہے آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کرنی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ لکھیں گے اور زبرزیر پیش کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے جی اب آپ نکالیں یہ حدیث مبارکہ آپ نے نکال لی ہے لے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ لکھی ہوئی ہے حدیث مبارکہ آپ تشریف رکھیں یہ حدیث مبارکہ آپ نے اس طرح لکھنی ہے سب سے پہلے کیا آئے گا علیو اس کے بعد پھر کیا بن گئی ترجمہ کیا بنا دوبارہ پڑھیں زبردست المسلم اخو المسلم یہ اس طرح آپ نے لکھنی ہے پیارے بچوں اور یہ حدیث مبارکہ المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ابھی دیکھا آپ نے حدیث یاد کرنے کی کتنی نیکی ہے کتنا سواب ہے تو حدیث مبارکہ بھی یاد کر لیں اور یہ حدیث مبارکہ یاد کر لیں اس سے پچھلے جتنے بھی اپیسوڈز ہوئے ہیں اس میں تقریباً آپ کو چودہ کے قریب حدیث مبارکہ ہم بتا چکے ہیں کتنی حدیث مبارکہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز پہ بھی آپ کو بیان کریں گے تو آپ نے ساری حدیث مبارکہ جمع کر لینی ہے اور ایک بہت اچھے انداز میں ایک مجموعہ حدیث مبارکہ کا آپ کے پاس جمع ہو جائے گا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے پاس سیگمنٹ ہے سیگمنٹ کا نام ہے آج کی اچھی بات بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج پندرہ رمضان شریف ہے اور آج ایک ایسی عظیم غستی کا یوم ولادت ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں جی ہاں وہ شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ بہت نرم دل تھے آپ عبادت کرنے والے بہت آجزی کرنے والے اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے آپ کی سخاوت کی تو کیا ہی بات ہے آپ نے دو مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان اور تین مرتبہ ہادہ مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا حسن مجتبہ سید الاسخیہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکب دوش عزت پہ لاخو سلام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے مبارک کندے پر بٹھائے تشریف لائے تو ایک صحابی نے عرض کی صحابزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہو کو اپنے کندے پر اٹھا کر یوں دعا فرمائی اے اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما سبحان اللہ یہ تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اللہ پاک ہمیں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ بہت اچھے انداز میں بیان ہوا اور پندرہ رمضان المبارک حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ان کا یوم ورادت بھی ہے اہلِ بیتِ ادھار میں سے بھی ہیں پنجتنِ پاک سے بھی ہیں اور ما شاء اللہ کیا فضائل ہے ان کے آئیے انہوں سے شعر بھی سنتے ہیں جو بھی بیان کیا پڑھا گیا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ بزیر پروڑیم کو آگے بڑھائیں گے موسیقی موسیقی اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک برگات ادھار فرمائے آئیے بیارے بچوں پروڑیم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ٹائم ہوا ہے ایکٹیویٹی کا کس کا ٹائم ہو گیا ہے ایکٹیویٹی کا آئیے شروع کرتے ہیں ایکٹیویٹی اور سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان مدنی سیادہ کہ ناظرین ایکٹیویٹی ٹائم ہے اور ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی بھی ہوگی انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کو اچھی بات بھی بتائی جائے گی آپ میں سے کتنے بچے آئیں گے یہاں سے کوئی ایک آئے اور یہاں سے کوئی ایک آئے یہاں سے آپ آجیں اور یہاں سے آپ آجیں سہل اب آپ نے کرنا کیا ہے دونوں دیکھیں آپ دونوں نے کرنا کیا ہے آپ دونوں کو زیادہ سے زیادہ 50 سیکنڈ ملیں گے کتنے سیکنڈ ملیں گے 50 سیکنڈ بس تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں تین آپشن نظر آرہے ہیں آپ کو یہ تینوں سوال ہیں آپ کے لئے ان کے درست جواب اس باسکٹ کے اندر ہے ٹوگری میں آپ نے نکالنے ٹوکن اور جس کا جو آنسر ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا یہاں پر جو ہے آپ یہاں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں پر نشان یہ وہ ہے یہاں پر ٹوکن چلا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح اور یہ تینوں ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح وہاں پر بھی تین ہیں تو یہ تینوں آنسر آپ نے دینے ہیں آپ نے یہ والا کرنا ہے اور آپ نے یہ والا کرنا ہے جو آنسر جس کے دے سکے گا جلدی وہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے پھر ہم چیک بھی کریں گے کہ آنسر صحیح دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جائیں دیکھیں سہل بھائی کی طرف ہے سب سے پہلے آزان میں ہی آلست فلاک کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے اسی طرح اس طرف ایک سوال ہے رمضان شریف سال میں کتنی بار تشریف لاتا ہے آپ سہل تھوڑا سائیڈ ہو جائیں دیکھیں تاکہ سوال بھی نظر آتے رہے نا اچھا دوسرا ہے ہمارا سب سے پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں سوالات ہیں مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے رجب شریف کی کس تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر تشریف لے گئے تھے ہوگی آپ کا نہیں ہو رہا سہل کبھی نہیں ہوا بھی سہل رضا اور آپ کبھی نہیں ہوا بھی در ہو گئے تینوں دو ہو گئے کون سا رہ گیا ہے سب سے پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں تھی یہ رہ گئے آپ کا یہ بھی ہو گیا تینوں جی سہل آپ کے بھی تینوں ہو گئے اور آپ کے بھی تینوں ہو چکے آئیے سوالات دوارہ دیکھتے ہیں کہ کون کون جا سوالات آپ سے پوچھے گئے پہلے یہاں چیک کرتے پہلا سوال کیا ہے آدان میں ہی آر الفلاہ کتنی مرتبہ کہنا چاہیے دوسرا سوال پڑھیں مشہور آسمان کتابوں کی تاریختی ہیں آپ پڑھیں تیسرا سوال پڑھیں شریف کی کس تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے ٹھیک ہے یہ تین سوال آپ کا پہلا سوال کیا ہے پڑھیں رمضان رمضان شریف سال میں کتنے بہت تشریف لاتا ہے دوسرا سوال پڑھیں اللہ پاک نے کتنے اسوال بنا ہے تیسرا سوال سب سے پہلے وحی میں کتنی آیت نازل ہوئی تھی سب سے پہلے وحی میں کتنی آیت نازل ہوئی آئیے جوابات چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے سحل رضا نے آزان میں ہی آر الفلاہ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے اس کا کیا انسر دیا ہے دیکھتے ہیں آزان میں ہی آر الفلاہ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے کیا انسر ہے یہ کیا لکھا ہے ٹو انہوں نے ڈالا تھا اور آنسر ان کا درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ مہاراللہ ٹو آنسر بلکل درست ہے آزان میں دو مرتبہ ہی آر الفلاہ کہا جاتا ہے ایک پوائنڈ یہاں پر ہو چکا ہے آئیے دوسرا بھی پہلے آپ کا دیکھ لیتے ہیں رجب شریف کی کس تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے اور سال رضا نے آنسر دیا ہے ٹوئنٹی سیونتھ رجب کو ستائیس رجب کو یہ آنسر بھی درست ہو گیا ہے آنسر دو آنسر ہو گئے ہیں درست اب آتے ہیں آپ جی رمضان شریف سال میں کتنی بار تشریف لاتا ہے کتنی مرتبہ آتا ہے پانچ مرتبہ کتنی مرتبہ آتا ہے ایک مرتبہ کتنی مرتبہ ایک مرتبہ تو جواب درست ہے ماشاءاللہ ایک آنسر درست ہو گیا ہے اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں یہ ہے یہ دیکھتے ہیں کتنے آسمان بنائے ہیں سیونتھ آنسر کیا دیا ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ دو آنسر یہاں ٹھیک دو آنسر وہاں ٹھیک اب تیسرا آنسر دیکھتے ہیں تیسرا یہاں چیک کر دیں پھر ہم وہاں جائیں گے سب سے پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی جی سب سے پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی تھی سب سے پہلی وحی میں پانچ آیات نازل ہوئی تھی کتنی آیات نازل ہوئی تھی پانچ آیات نازل ہوئی تھی اور جواب بھی پانچ نہیں ہے اور جواب کیا دیا ہے یہ دیکھیں کیا جواب تھا جواب انہوں نے کیا دیا تو یہ کوائنٹ ٹین ڈالیا تھا انہوں نے تو یہ غلط ہو گیا دو آنسر صحیح ہوئے ایک غلط اب آتے ہیں سہل رضا بھائی کی طرف اور ان کے دو آنسر صحیح ہوئے مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے جی مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے چار ہے جواب کیا دیا انہوں نے مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد چار ہے اور سہل رضا نے جواب دیا ہے چار تو ان کا جواب درست ہو گیا ہے ما شاء اللہ تشریف رکھیں دونوں اور ایک غلطی ہوئی تھی بس باقی جوابات درست ہوئے ہیں اور کافی ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں اللہ باق برکت عطا فرمائے پیارے بچوں یہ تھی ہماری ایکٹیویٹی اور اب انشاءاللہ ایک کلامیم پروڈرام میں شامل کریں گے اور اس کے بعد ہمارا آخری سیکمنٹ ہوگا چھوٹا اول بڑا سواب سلی اللہ نبی اینا سلی اللہ محمد سلی اللہ شفی اینا سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد موسیقی 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 چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ لگی پڑھوا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامر تمہارا جا نہ سوڑا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامر تمہارا جا رسول اللہ جبی میں تیگو سنگے دل تمہارا جا رسول اللہ اوپا روزے اچھرے میرے اس یقین کی علاج رکھ لینا تمہارا جا تمہارا جا رسول اللہ رسول اللہ تمہارا جا رسول اللہ تیگو سنگے تیگو سنگے ایک جینے سیگمین ہے چھوٹا عمل بڑا سواب نظر کے بدلے مقبول حج کا سواب لکھتا ہے صحابہ اکرام اڑی ہی مردوان نے ارس کیا اگرچہ دن میں سو مرتبہ نظر کرے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ پاک سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے یعنی کیا سیکھنے کو ملا پیارے بچو اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف محبت کی نظر کرتا ہے کس کی نظر کرتا ہے اچھے انداز میں پیار سے محبت سے دیکھتا ہے تو اسے کتنا سواب ملتا ہے ایک حج کا ایک مقبول حج کا کتنے مقبول حج کا ایک ہوتا ہے حج اور ایک ہوتا ہے مقبول حج کونسا حج مقبول حج کا سواب کس عمل پر مل رہا ہے صرف اپنے والدین کو پیار اور محبت سے دیکھنے میں مل رہا ہے کیسا پیارا عمل ہے اور کتنا بڑا سواب ہے کتنا بڑا سواب ہے ایک مقبول حج کا سواب ہے اور پھر صحابہ نے ارس کی کہ سو مرتبہ کوئی دیکھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ سو مرتبہ دیکھے جو شخص سو مرتبہ دیکھے گا اسے کتنا سواب ملے گا سو حج کا سواب ملے گا سو مقبول حج کا سواب ملے گا بڑا پیارا عمل ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے عامال آپ کو بتایا جا رہے ہیں نیک کام بتایا جا رہے ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے سواب ہیں اتنے زیادہ سواب ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے جو کچھ سنا جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے مدنی چینل لکھتے رہنا ہے صلو عرل حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان چلو روزہ رکھیں افتار چکھیں سہری بھی کریں بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا